اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سیدھے ہی لوگ جائیں گے اگر ایسی بات ہے تو بڑی تشویش کی بات ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے آپ نے اچھا نکتہ اٹھایا ہے لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا ہے اکثر اہلِ جنرل بولے بالے ہوں گے تھوڑے بہت چلاک بھی چلے جانے تکڑا اس کے خلاف ہے تھوڑے بہت چلاک بھی اگر جنرل میں چلے جائیں گے تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کل تو نہیں کہا نا کہ سارے اہلِ جنرل بولے بالے ہوں گے اکثر بولے بالے ہوں گے باقی کچھ چلاک مسلمان وہ بھی جنرل میں چلے جائیں گے تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہیں تلازہ چلاکوں کا داخلہ باندھ نہیں ہے جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس پر مجھے واقعی یاد آیا ہمارے کابرین علماء دیوبند میں سے بزرگ گزرے ہیں امام المتقلمین حضرت مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ جامعہ شرفیہ لاہور کے شخ الحدیث بھی تھے اور داللوم دیوبند انڈیا کے جو وہاں بھی جو وہ مدرس اور استاد الحدیث تھے بلکہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ محدث الاسر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی بخاری رحمت اللہ تعالی کے استاد بھی ہیں بڑے بڑا علم و فضل ان پر تھا ان کی تفسیر معرفو القرآن ان کی بھی ہے ایک معرفو القرآن مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب کی ہے ایک معرفو القرآن کے نام سے ان کی تفسیر بھی ہے بڑے اسرار و حکم اس کے اندر ہیں ان کی کتابیں ان کی سیرت مصطفیٰ ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اردو میں ہے علم و معرفت کا مرقع ہے بلکہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب اس کتاب کا مطالع کیا تو حیران ہو گئے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اردو کے اندر اتنی عالمانہ اور فاضلانہ سیرت کی کتاب کوئی لکھ سکتا ہے سبحان اللہ وہ علامہ نور شاہ صاحب کی شہد یعنی علم و فضل کا یہ عالم ان کا سبحان اللہ وہ کراچی تشریف لائے کراچی کراچی مفتی آدم پاکستان مفتی شفیزار رحمت اللہ علیہ جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے ان سے ملنے بہا کراچی آئے کراچی جب آئے تو آپ جانتے ہوگو وہ زمانہ پرانے زمانہ تھا پرانے زمانے میں ایک کریم چلتی تھی تبت سنو تبت سنو سنی ہوگی بچپن میں آپ نے بھی لگائی ہوگی تب ہی گورے نظر آ رہے ہیں تو تبت سنو آپ بدہ لگاتا تھا چکو دیاتوں میں عورتیں بھی لگاتی تبت سنو اچھا وہ بسوں کے پر بڑے بڑے بور لگے ہوتے تھے اس زمانے اس کی کریم پر یہ لکھا تبت سنو یہ تو مولانا عدری صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ وہ ان کو جب گاڑی میں لے کے گئے تو وہ گزرتے جہاں تو وہ لکھا وہ دیکھتے بس کے اوپر کہ تبت سنو بڑا سارا ایک جگہ دو جگہ تین جگہ ہر دوسری تیسری بس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو جب دارلوم قرنگی جو مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ دامت برکات ملالی اب ہوتے ہیں ماں تو جب دارلوم قرنگی واپس آئے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ جو ان کے ساتھی تو ان سے کہنے لگے کہ یہ کراچی میں کیا معاملہ ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ تبت یدہ سنو قلو اللہ سنو کوئی بھی نہیں لکھتا کیا ہر بندہ کہتا ہے تبت یدہ سنو یہ تبت یدہ سنو کی بات کہ قلو اللہ سننے کی بات نہیں کرتے جبکہ قلو اللہ میں تو توحید کا پیغام ہے قلو اللہ سنانی چاہیے تو مفتی شفی صاحب حاصل لگا ہے فرمایا حضرت یہ وہ صورت تبت یدہ نہیں ہے کہ میاں کیا ہے فرمایا کہ یہ ایک کریم ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں یہ اس کی مشہوری ہے کہ تبت سنو یہ وہ صورت تبت یدہ نہیں ہے اب ادھر بھول پان کا یہ عالم ہے دنیا کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ تبت یدہ سنو سناتے قلو اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا انہی کی بات ہے جو میرے والی صاحب رحمت اللہ نے سنائی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہیں کیوں والی صاحب بھاول اگر میں ہوتے تھے یہ لاہور میں ہوتے تھے تو والی صاحب کبھی ان کے بعد جامع شرف ملاقات کے لئے چلے جاتے تھے کیونکہ والی صاحب بھی بڑی علمی شخصیت تھے اور والی صاحب کی عالمانہ شان کی یہ استاد تھے لیکن بڑی قدر کرتے تھے والی صاحب کی اور علمی گفتگو کرتے تھے بڑے ان کے نظائر تو بیٹھے ہیں تو ایک بچہ آیا ان کے پاس کچھ کان مکاوس نے انہیں نکال کے دے دیئے دو ڈھائی روپے دے دیئے چلا گیا تو حضرت کے ساتھ کچھ یہ ہے وہ تاجر قسم کے لوگ تھے حضرت کے مجیدین مجیدین بیٹھے تھے تو چلا گیا تو اچھا اس بچے نے آ کے پتہ کیا کہا کہ اببا جی گاڑی میں پٹرول ڈالنا ہے پٹرول ڈالنا ہے پیسی جائیے یہ کہا تو انہیں جیب سے دو ڈھائی روپے نکالے چلا گیا اب وہ جو سیٹ حضرات حاجی صاحبہ نہران کیا حضرت کی کون سی گاڑی ہے جس پر پٹرول ڈالتا ہے تو والی صاحب کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوں تو انہیں کہا جی حضرت یہ یہ کون تھا بچے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے کہا کہ حضرت وہ گاڑی میں پٹرول ڈالنے کی بات کر رہے تھے آپ نے کون سی گاڑی دی پٹرول والی کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی سیکل ہے یہ سیکل چلاتا ہے اس کے لئے پٹرول کیلئے پیسے لے کے گئے ہے کہا حضرت اس سیکل میں پٹرول ڈالتا ہی نہیں ہے کہتا نہیں سیکل میں کوئی پٹرول نہیں ڈالتا کہتا اچھا کہ کمبکہ دھائی سال سے مجھ سے پیسے لے کے جا رہا ہے پٹرول ڈالنے کے لئے اب دنیا داری میں دیکھو یہ حالت ہے دھائی سال سے مجھ سے یہ پیسے دھائیر پہ لے کے جاتا ہے کہ پٹرول ڈالنا ہے تو میں پٹرول کے پیسے دے دیتا ہوں دیکھو یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا داری میں اتنے بے سمجھ لیکن دین داری میں ایسے زیرہ کہ کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ مراد ہے یعنی بھولے بھالے ہوتے وہ یہ مراد ہے کہ دنیا داری میں بے سمجھ ہیں دین داری کے اندروں کے سامنے علم و فضل میں کھڑا نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے یعنی دنیا میں بے سمجھ اور دوسرا مطلب یہ ہے اس پر بھی واقعی یاد آیا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے والد یہ سفر کر رہے تھے سفر کرتے آ رہے تھے تو ایک جگہ ایک پکڈنڈی سے گزرے ایک پانی کا کھالا گزرہ تو اس میں ایک سیب سیب گراوا ہے وہ رڑکرا ساتھ اب سفر تھا تو ان کو بھوک سی لگی تو انہوں نے وہ سیب اٹھا لیا سیب اٹھا لیا صاف کیا بھوک تھی تو کھا لیا کھانے کے بعد خیال ہے کہ یار یہ کس کے باغ کا گراوا ہے کس کا ہے مالک کا ہے کل آخر میں پوچھ ہوگی تو کیا ہوگا بڑے پریشان ہوئے اسی طرح واپس پکڈنڈی پہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تے وہ سیب ہوگا ایک باغ آ گیا اس باغ میں سے ٹوٹ کے گرا ہے اب باغ کے مالک کو ڈنڈا کہا کہ بھئی وہ آپ کی جنہ وہ اس طرح ایک سیب گرا میں نے اس سیب کھا لیا بعد میں مجھے خیال آیا کہ بھئی یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا تو میں نے وہ آپ کی چیز کھا لیا کہ آخر میں مجھ سے پوچھنا ہو جائے آپ مجھے معاف کر دیجئے وہ مالک کے دل میں سوچا کہ یار ایڈا تکیو اعلیٰ بندہ ایسا تقوی ورہ والا تو سوچا نہیں تو مالک نے فوراں دماغ اپنے استعمال کیا کہا کہ نئی جناب ایسے معافی نہیں ہوگی ایک شرط ہوگی کہتے ہیں جی مجھے ساری شرطیں منظور ہیں دنیا میں جو سزا دینا چاہے لیکن میں آخر میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا آپ میرا معاملہ یہ پاک کر دے کیا اشارت ہے کہا کہ میری بیٹی کے سامنے نکاح کرنا پڑے گا اب یہ خاموش کہا کہ اچھا اگر اسی بات پر میری معافی ہوتی ہے تو یہ وہ بھی قبول ہے کہتے ہیں لیکن یہ سنو میری بیٹی لنگڑی ہے لولی ہے نابینا ہے یہ ساری اور جو وہ اپاہج یعنی نابینا ہے یہ ہے اب یہ چونکہ ہم ہی بھر چکے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ یار اگر میں یہ نہ کیا تو آخرت میں پوچھا بندہ معاف نہیں کر رہا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے منظور ہے کیونکہ اتنا تقوی ورہ والا آدمی دیکھا تو اسے سوچا میں اپنے بیٹی کا اس کوئی شور کیوں نہ بناوں دامات کیوں نہ بناوں شادی ہو گئی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے نکاح ہو گیا تو جب یہ شبز واب میں اندر گئے ہیں تو آگے دیکھا تو حسین و جمیل ایک لڑکی بیٹھی ہے حسین و جمال کا مرقہ تو یہ ایک دفعہ گھبرا کے باہر آگیا کہ یہ میں شیئر غلط کمرے میں آگیا ہوں وہ مجھے تو کہا تھا وہ اندی ہے لنگڑی ہے لولی ہے اور گنگی ہے کہ چاروں مرض اس کے اندر ہے تو یہ میں کہا آگئی تو باہر نکرا تو پوچھا کیا ہوا کہا کہ نہیں مجھے تو جو علامات صفات بتائی گئی تھی تو یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے مجھے تو کہا تھا نابینہ ہے گنگی ہے بہری ہے سب کچھ ہے تو اسے مالک نے کہا کہ نہیں وہ یہی لڑکی ہے اس سے تیرا ٹیسٹ اور امتیان میں نے لیا تھا میں نے گنگی اس لئے کہا تھا اس لئے کبھی زبان سے گناہ کی بات نہیں بولی بہری اس لئے کہا تھا کبھی کان سے اس لئے گناہ نہیں سنا اندی اس لئے کہا تھا کبھی گناہ اور نامہرم کو اس لئے دیکھا نہیں ہے اور اس کو لنگڑی لولی اس لئے کہا تھا کبھی یہ گناہ کی جگہ کی طرف گئی نہیں ہے اتنی متقی پریزگار ہے میں تو اس کے لئے سوچتا تھا کہ اس کے لئے شور بھی اللہ ایسا تقویہ والا عطا فرما جو اس کے لیول کا ہو تو نے جب وہ سیب کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ تقویہ والا کون ہوگا لوگ تو توڑ کے کھا جاتے ہیں آپ تو ٹوٹے وے کر تو ویسی پوچھ رہی ہیں وہ اس کے بارے میں آپ اتنے کانشنس ہیں تو یہ تو تقویہ ورہ کا کمال ہے تو میں نے سوچا آپ ہی میری بیٹی کے اہل ہے ورنہ یہی میری بیٹی ہے تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ گھنگی ہے گناہ سے گھنگی ہے یہ بہری ہے گناہ سے بہری ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے وہ لولی ہے لنگڑی ہے گناہ سے تو بالکل اسی طریقے سے اور پھر ظاہرک کے شادی ہو گئی اور پھر ان دونوں سے کون پیدا ہوا پیرانے پیر غوثی آزم اللہ اکبر یہ ایسے نہیں ولادیں پھر بنتی کہ اتنا بڑھ نسبت والے تقوی والے ماں باپ ہیں تو پھر ایسا غوثی آزم پیدا ہوا کہ قیامت تک ایسا بڑا غوثی آزم آئے گا نہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ نے پیدا ہوا سیدھالے تو علماء نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جو اکثر اہل جنرلز بھولے بالے ہیں مطلب گناہوں سے بھولے بالے ہیں ان کو گناہوں کا ڈنگ وطنی آتا کہ گناہ کیسے کرنا ہے آنکھ کا گناہ کیا ہوتا ہے کان کا کیا ہوتا ہے جو دنیا میں چلاک لوگ ہیں وہ گناہ کے طریقے بھی سو آتے ہیں ان کو سیدھالے بھولے بالے گناہ کے طریقے ہی نہیں آتا کہتے کرنڈی کوشش کی تھی پھڑے گئے پھر کرنا مولوی پھڑے آگئے تو کہہ دیکھا بس ہے اترے بھولے بالے ہوتے ہیں یہ ان کو پیدا دبالی نہیں آتا گناہ کا تو جیسے وہ اس کا بتا ہے کہ وہ گناہ سے گنگی بہری ہے اس طریقے گناہ سے ان کی چلاکیاں بلکل ختم ہوتی ہیں اور بلکل بھولے بالے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ دنیا داری میں مشغول ہونے کا ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی اگر کوئی دنیا داری کی بات چیز پوچھ لیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے یہ اللہ اللہ کی ذات میں مستغرک رہتے ہیں اپنی آخر کی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہماری کریڈی بیلٹی اچھی ہو اللہ کے سامنے شرمندان ہو یہ اسی ادیڑ مون میں رہتے ہیں ان کو دنیا داری کے چکر بازیوں پر توجہ ہی نہیں ہوتی یہ تو یہ وہ فرمایا اکثر احل جنتی البلہ یہ بہقی کی حدیث ہے اس لئے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے گناہ سے بولے بالے ہیں اور البتہ یہ بات کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں وہ تو زیرک و زہین ہوتے ہیں اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جن سے اللہ نے امتوں کی سرداری کا کام لینا ہوتا ہے وہ لیڈ کرتے ہیں امتوں کو امتوں کی اس طرح ارشاد کرتے ہیں اللہ ان کو ایک خاص قسم کی ذہانت اور فتانت دیتے ہیں نبیوں کے دی کہ نبی بھولے بھالے نہیں ہوتے نبیوں سے زیادہ زیرک کوئی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے پوری ایک امت کو لے کے چلنا ہوتا ہے ان کی شان تو وہ ہوتی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی شخص نے کہا تھا کہ عمر وہ شخصیت ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں فرمایا کہ جو سرداری کے منصب ہو رہا ہو جو کسی کو لیڈ کر رہا ہو وہ اس شان کا ہونا چاہیے کہ نہ کسی کو دھوکہ دے نہ کسی سے دھوکہ کھائے لہذا عمر کی یہی شان تھی تو انبیاء اکرام کو اللہ وہ سعادت چکے دیتے ہیں لہذا انبیاء کے اندر جو ذہانت زیر کی ہوتی ہے وہ زیر کو کوئی پہنچ سکتا لیکن پھر انبیاء کے وارثین میں سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی ہوتی ہے اور قیادت دینی ہوتی امتوں کی تو اللہ ان ورثہ ہے انبیاء کو بھی اس طرح کی ذہانت فتح عطا کرتے ہیں اور پھر وہ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو پھر اپنی جو سٹریٹیجی حکم عملی ایک ساب منزلوں پر پہنچاتے ہیں لیکن عام طور پہ اکثر جو اہل جنت یہ ہے وہ بولے بھالے ہوتے ہیں کیونکہ بجیسے میں نے بتایا پس آخرت کے کام میں لگے دنیا داری سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ مطلب بھی سکتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے بڑی گہری باتیں سمجھائیں جزاک اللہ خیر